یاد رکھیے جانور عیب سے پاک دین یہ ہیں جانور عیب سے پاک لنگڑا نہ ہو جس کا لنگڑا پن زہر ہو کانا نہ ہو جس کا کانا پن زہر ہو اتنا بیمار نہ ہو کہ بیماری زہر ہو اتنا کمزور نہ ہو کہ اس کے جسم کا گھوتا نہ دارا آنکھ ٹھیک ہو کان چرہ ہوا نہ ہو سینگ ٹوٹا نہ ہو عیب سے پاک جنور اللہ کے نام پہ زبا کی اور ایک قربانی پورے گھرانے کی طرف سے گھر سے کاف دو کرنا چاہے اور کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے بہتر اولہ افضل طریقہ رسول یہی ہے کہ اس میں تصرف زیادہ نہ کیا چاہے ایک گھر کی طرف سے قربانی پورے گھر کی طرف سے قفائد کر چاہے زیادہ کرنا چاہے تو گنیائے شہادیث میں موجود لیکن قربانی اس کی کرے جو زندہ ہے ہمارے معاشرے میں مردے کی طرف سے بھی قربانی کی جائے یہ باپ کی ہے یہ ماں کی ہے یہ فلاں میرے رشتے دار کی ہے بعض لوگ اور مال والے کہتے ہیں یہ قربانی محمد رسول اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرتے ہیں اگر یہ قربانی رسول اللہ کی طرف سے ہوتی اللہ کی قسم سب سے پہلے صدیق کرتے ہیں پھر زینہ عمر کرتے ہیں پھر زینہ عثمان کرتے ہیں ہم سے زیادہ تھے وہ پیار میں ہم سے زیادہ تھے وہ محبت ہم سے زیادہ تھے وہ اتبار نہیں کی سیدنا علی رضی اللہ کی روید ابو دعوترمزی کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے کہ وہ وہ کیا کرتے تھے یاد رکھیے وہ حدیث سند کے لحاظ سے رسول اللہ سے ثابت نہیں کسی صحابی رسول نے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات کی طرف سے کسی نے قربانی کی اور حیرانگی کی بات برے لوی دوست جو ہے وہ زیادہ قربانی کرتے ہیں حضور کی طرف سے پیار ہے نا انہیں ہم سے زیادہ محبت ہے کہتے ہیں ہم عشق ہے حضور سے اس لئے ہم حضور کی طرف سے قربانی کرتے ہیں دیوبندی حضرات میں سے جو حیاتی طبق ہے وہ قربانی کرتے ہیں رسول اللہ کی طرف سے کہتے ہیں یہ بہت بڑا عجر ہے حضور کی طرف سے قربانی ہم کہتے ہیں کوئی دلیل کہتے ہیں میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے میں نے کہا تمہارے ندید رسول اللہ فوت ہی نہیں ہوئے وہ حیاتی اور کہتے ہو میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے لہذا رسول اللہ کی طرف سے ہو رہی ساتھ کہتے ہیں حضور یہاں زندہ ہیں دیکھ رہے ہیں تنیاوی زندگی کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں ساتھ کہتے ہو میت کی قربانی جائز ہے اس لیے کہ رسول اللہ کی طرف سے قربانی ہو رہی موت مانتے نہیں ہو پھر میت کی قربانی پر رسول اللہ کی وہ حدیثیں پیش کرتے ہو جو سند کے لیے حاصل ثابت نہیں اگر صحیح سند سے ہوتی اللہ کی قسم ہے کوئی اہل حدیث ایسا نہ ہوتا جو مصطفیٰ کی طرف سے قربانی نہ کرتا ہے یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے نہ باپ کی طرف سے نہ ماں کی طرف صرف صدقہ ہے والدین کہ اگر قربانی کرنا چاہے تو قربانی کی نیت نہ ہو جنور صدقہ کرنے کی نیت ہو کہ یہ باپ کی طرف سے صدقہ ہے سار گوشت تقسیم کر پھر خود نہیں کھا سکتا کیونکہ وہ صدقہ ہے قربانی نہیں ہمارے ہر رواج کہ قربانی کے اندر ہی جنور کے اندر ہی گائے کے اندر ہی دو حصے حقیقے میرا حقیقے کا حصہ ہے اللہ کی پناہ یہ کیسے اہلِ بیدت ہے جو اپنی طرف سے نئی باگ اس میں گھڑ لے دو حقیقے تھے پانچ قربانیاں ہوئی کسے تھے بھی نہیں تین ویچھ حقیقے اور دو تین چار قربانیاں کسی کی نہیں ہوگی نیت سب کی ایک ہو کہ ہم اللہ کی رضا کے لئے قربانی کر اس کے بعد گوش کی تقسیم قربانی کرنے کے بعد اپنے گوش کے بارے میں قرآن کیا کہ یا خود کھاؤ دوست احباب کو کھلاو جو سوال کرتے ہیں ان کو دو جو سوال نہیں کرتے ایک مقام پہ فرمایا بھوک کے فقیروں کو جو تمہارے دروازے پہ آتے ہیں ان کو کھلاو قربانی کا گوش بغیر کسی تمیز کے اس کا مسئلہ کون ہے اس کا مذہب کون ہے جو مانگنے آئے قربانی کا گوش اس کو دو اس کے بعد ہیں کھالوں کی تقسیم نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کھالیں اللہ کی رحمہ صدقہ کر جو خود استعمال ملانا چاہے اس کا مسئلہ بناتے تھے پرانے تھور میں یا اس کی گھر کی استعمال کی چیز مشک و غیظہ ویرہ بناتے تھے فرما بنانا چاہو تو بنا لو اس طرح گوش تم کھا سکتے ہو اس کی کوئی چیز بنا سکتے ہو لیکن بیچ کے قیمت نہیں کھا سکتے اس کو اللہ کی رحمہ صدقہ کر دو قربہ یتامہ مساکین مدارس جہاں دینا چاہتے ہو اس کو فرمایا تقسیم کر دو حتیٰ کہ اس کی رسیوں کو بھی اللہ کے راب جنواروں کی جو رسی ہے اس کو بھی نہ رکھنا اس کو بھی کسی غریب مسکین یتیم کو دے دینا اللہ ہمیں قربانی کرنے کی اور سنت کے مطابق کرنے کی ان شرائط کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول و قولی حاضر وستفرلالی و لقوالسال مسلمین و آخر داواجہ الحمدللہ رب العالمين